اعوذ باللہ ہمیں شہید وآلہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنے بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہمیشہ آپ کے کاروبار میں ترقی اور بلندی عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج میں آپ کو باطنی آگ کا عمل بتانے جا رہی ہوں الحمدللہ بہت پیارا ہے آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا سورہ اخلاص قُنْ قُوْ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمِيَ الْيَرْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَفُوَا حُقُفُوَا اَحْدْ سورہ اخلاص کی ایک تسبیح بعد نماز فجر اور ایک تسبیح بعد نماز عشاء ایک تسبیح بعد نماز مغرب ان تین ٹائموں میں آپ کریں اگر مغرب کے وقت آپ کو نہ پڑھ سکیں تو تحجد کے وقت آپ طریقے اختیار کر لیں اول آپ کے گیاں گیاں مرتبہ دروشی پڑھیں روشنی بلکل بھی نہ ہو کیونکہ جب آپ سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھو گے تو یقین مانے آپ کے جو اندر سے روشنی ظاہر ہوگی وہ ہی حاضرات مقلین اور جنات پری کے لیے کافی ہے یقین مانے جب روشنی کی چمک ظاہر ہو جائے تو سمجھیں روحانیت کھل گئی دنیا کھلی کتاب ہے اور اس کے بعد آپ کو تو کسی عمل کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی الحمدللہ الحمدللہ اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے ایک بات اور یاد رکھیں جو بھی شرائط آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں ان کو آپ نہیں بھولیں گے وہ شرائط ضرور آپ کریں گے اسی کے ساتھ آج ایک چھوٹی سی دعا رمضان المبارک میں آپ کے لئے آج میں پڑھوں گی اور آپ کے لئے دعا کروں گی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ آمین میرے ساتھ ضرور کہیں گے دعا پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ لوگوں سے گزارش ہے سننے والوں کے لئے کہ درودِ ابراہیمی یعنی درودِ ابراہیم ضرور پڑھیں اے اللہ ہماری زبان پر کلمہِ طیبہ کو ہمیشہ کے لئے جاری رکھتے اے اللہ ہمیں کاملِ ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما اے اللہ ہمارے پورے رمضان کی نعمتیں برکات سے مالہ مال فرما دے اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما کرم کی بارش فرما رزقِ حلال عطا فرما دے اے اللہ ہمیں دینِ اسلام کے ایک کام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ تُو ہمیں اپنا محتاج بنا دے کسی کا محتاج نہ بنا اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے عطا فرما دے ہمیں کسی کا محتاج کسی کے آگے ہاں پھیلانے والا نہ بنا اے اللہ ہمارے لئے لڑات القدر کی رات کو نصیب فرما اے اللہ ہمارے لئے اپنے نور کو بلند کر دے اے اللہ ہمارے لئے حج کو مقبول اور میرا نصیب آپ سب کا نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں جھوٹ و بیپت سے کینا سے برائی سے جھگڑے فساد سے دور رکھ اے اللہ ہم سے تنگی اور پریشانی خوف کپراہت کرز کے بوجھ کو دور فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم تیرے سیاہ کا نہ ہنجار برے ظالم بندے ہیں اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول و منظور عطا فرما اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے سے شتان نفس کے شر سے محفوظ فرما اے اللہ عورتوں کو پردوں کی پوری پوری پبندی کرنے والا بنا دے ان کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے اپنے شکروں کا عدد کرنے والا بنا دے لوگوں کے پر رحم دلی کرنے والی عورت بنا دے اللہ پاک جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ پسند تھا ہمیں بھی پردہ دار بنا دے اے اللہ ہر جھوٹی اور ظالم قسم کی جو ہمارے اندر نفس کو تن کرتی ہیں شیطانیت کو دور فرما اے اللہ ہر قسم کی بڑی چھوٹی بیماری کو ہم سے دور اور دفع فرما اے اللہ قوم مومینین اور ہمیں مسلمان ہمیشہ قائم دائم اور اس اسلام پر مرنے والا کٹنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے تقویر پر اس کھاری کو بلند عطا فرما اے اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے اور ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہمیں کامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرما اے اللہ ہمارے کامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ تم ہماری محبت ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بلند اور بالا کر دے ان کا نام لینے والا بنا دے اے اللہ ہماری موت کی سختی سے اور قبر کی عذاب سے ہمیں دور رکھ ہمیں قبر کی عذاب سے بچا لے اے اللہ ہمیں گالی سے اور بغت سے اور چبلی سے دور رکھ اے اللہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص گالی نکالتا ہے قبر میں اس کے لئے ایک بچھو تیار کر دیا جاتا ہے اس گالی کے عبض اے اللہ ہمیں اس ظالم بچھو اور اس کے ڈنگ سے دور فرما اے اللہ ہم پر رحم فرما اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدان نصیب فرما اے اللہ منکنکی کی سوالات ہم پر آسان فرما دے اے اللہ ہم پر موت کی سختی کو آسان فرما دے اے اللہ ہم پر قبر کی عذاب سے ہمیں دور رکھ اے اللہ اپنے رحمت میں لے لے اے اللہ اپنی محبت میں لے لے اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا بیدار نصیب فرمالے اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں ایسی جگہ تا فرما جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایا اور قدم رکھا گیا ہوں اے اللہ ہمیں قیامت کی گرنی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں تمام مومن و مومنات کو ہشہ کی رسوائیوں سے بچا لے اے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے شمیدہ ہورے سے بچا لے اے اللہ پاک ہمارے نبی نے رو رو کر ہمارے لئے دعائیں کی ہیں اے اللہ پاک ہمیں ان کا عظمت والا اور اچھا اور پیارا مسلمان اور ان کی اچھی امتیوں میں سے شمال کر دے اے اللہ نامہ امال ہمارے دہنے ہاتھ میں نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائن جگہ تا فرما دے اے اللہ پاک پولیس رات کی بچنے کی طرح گزے جانے کی ہمارے اندر طاقت تا فرما دے اے اللہ ہمیں دونے جہاں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دے اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ پاک تیرے عظمتوں کے دن ہیں رحمتوں کے دن ہیں اے اللہ پاک ہماری جتنی بھی غلطییں کتائیں گناہ کسی پر تکلیف یا کوئی پریشانی ہے اس کو ختم فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ پاک ان دنوں میں یا ان سے آنے والے دنوں میں یا پیچھے گزر گئے دنوں میں جو بھی گناہ سرسرد ہوئے ہیں ہمارے سب دہن بھائیوں کے گناہوں کو ختم فرما دے اللہ پاک جو بھی مجھے سن رہا ہے اس کے تمام گناہوں کو آمین پر ختم فرما دے اللہ پاک ان کو سب کو معاف فرما دے اللہ پاک جس جس کے دنوں میں جو جو خواہش ہے جو جو چیز پلتی ہے اللہ پاک اس کو قبولہ منظورتہ فرما دے اللہ پاک تیرے ہی رحمت میں تیرے ہی رحمت کے طلبگار تیرے ہی آگے جھکنے والے اے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت میں لے لے اے اللہ پاک ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام پر سوایا کر دے ان کی رحمت کا اکمہ بول بولا کر دے کہ ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہ ہو آپ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اے اللہ پاک اپنی رحمت میں لے لے اے اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ پاک اس عظیم دنوں کے خاطر ان عظیم دنوں کی رحمت کی خاطر ہمیں معاف کر دے اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ پاک ہمارے جتنے بھی گناہ جتنے بھی ہو چکے ہیں سرزرز ہو چکے ہیں اے اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے اللہ پاک ہمیں اتنا معاملے والا منا دے اے اللہ ہمیں اپنے سامنے رونے والا بنا دے اے اللہ پاک ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں ہماری جھولیوں کو بھردے اے اللہ پاک یہ عظیم دنوں کی خاتل جتنے بھی مجھے سننے والے ہیں میرے بہن بھائی ہیں میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں میرے پیارے ہیں میرے بہن بھائی ہیں اے اللہ پاک ان کی پریشانی مشکلوں کو آسان کر دیں جن کو دولت کی کاروبار کی کسی بھی قسم کی پریشانی خواہش ان کو قبول و منظور اتا فرما دے اسی کے ساتھ اے اللہ پاک آپ سے تمام گناہوں کی معافی کے بعد جا سا چاہتی ہوں اپنے پیارے بہن بھائیوں کی دعا کی قبولیت کی بھی امید رکھتی ہوں اور اے اللہ پاک جتنی بھی پریشان بیماریوں میں ہیں ان ساتھ کو معاف فرما دے آمین سمہ آمین میرے پیارے بہنوں بھائیوں دعا کرتی ہوں کہ اس دعا کے بعد اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں آپ کی خواہشات کو پورا کر دیں آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں دلی تمنائے ہیں اللہ پاک اس کو پورا کر دیں اس دہن کو آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے ہر کسی کو ہر کسی کی غیبی دعا کی ضرورت ہے آپ سے دیل ہے ریکویسٹ ہے کہ غیبی دعا کریں اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ کی گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں یا کم ہیں جتنے بھی ہیں سجدے میں جا کر سر جھوہا کر ایک دفعہ ان دنوں کے خاطر اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی دعاوں کی قبولیت کی امید رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے مالی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہو نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو پھوپولے سپنج دو پھوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبھو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس پھوپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکر رکھیں سب سے پہلے توکر رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکر یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور امیات بکار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرز میں مقتلع ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو ان عملیات سے پرحیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتائے جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتائے جائے جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتائے جائے آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا نمبر ساتھ میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روخانیت ظاہر ہوتی ہے سر میں درد شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور ہتھیلی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہے ہتھیلی پاؤں سن ہو جاتے ہیں بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک چھٹکے سے روخانیت کھو جاتی ہے اور نمبر آٹھ میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے یہ روخانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سر کا بھاری ہونا آنکھوں کا بھاری ہونا ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی کی چمک کو محسوس کرنا روشنی کو محسوس کرنا اللہ کا نور محسوس کرنا یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی دلیل ہے اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ پیش آتا ہے کمرس بوکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ بتا دیا گیا ہے ہر روحانیت میں آپ جو روئی کی پھولن والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں اس سے کامیابی جلدی ہوگی اور کمز کم تین چلے لازم کریں اجازت اپنا خیال رکھئے گا پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمرس بوکس میں کمرس کریں ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں اگر کسی وقت کسی کمرس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا ٹھیک ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ